گھر کو سجانے کا شوق خواتین کا خواب ہوتا ہے اور وہ بہت محنت سے اپنے آشیانے کو سجاتی ہیں لیکن عموماً خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو چیزیں فالت ہوتی ہیں ان کو کڑے میں پھینک دیتی ہیں اگر تھوڑی سی توجہ اور محنت کی جائے تو گھر میں موجود چھوٹی موٹی بیکار چیزوں سے کار آمد سجاوٹی ایشیا تیار کر سکتی ہیں جیسا کہ ہم لوگ کرتی ہیں مثلا ٹری ٹوٹ جائے تو اس میں مٹی کا گملہ رکھ کر ہرہ دنیا پودینہ یا ٹواتر کے بیجڈال کا ببرچی خانے کی کھڑکی میں رکھ دیں تو اس سے بھی وہ خوبصورت لگتی ہے اور اسی طرح جی اور آپ اپنے گھر کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں گھر چھوٹا ہو یا بڑا جنت کی معنی دوتا ہے ہر خواتین کا یہ شوق ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے خوبصورت نظر آئے تو اس کو وہ سجانے سمرنے میں لگی رہتی ہے اور برپور دلچسپی لیتی ہے تو گھر کو سجانا سمرنا جو ہے وہ عورت کی آقاس ہوتا ہے لوگ آپ کے گھر کو دیکھ کر ہی آپ کی کفایت شاری اور سلکا شاری اور تحمیز و تہذیب کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو آج ہی ایسے ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے پاس تھا یہ شوپنگ بیک جو کہ شوز بیک تھا اور میں اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتی ایسے ہی میرے گھر میں جو بھی پیکنگ آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں اچھے سے ری یوز کروں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اب یہ جو پیکنگ ہوتی ہے اس میں اکثر جو ہے ڈریس آتے ہیں یا شوز آتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس طرح کی شوپنگ کی آپ کے گھر میں آتی ہے تو اس کو آپ نے ڈسکارڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت شوفٹ کپڑا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت پائیدار ہوتا ہے بہت نازک نہیں ہوتا مطلب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایزلی اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو اورگنائز کر سکتے ہیں بہت سے آئیڈیاز میں نے پہلے بھی شیئر کیے ہیں اس طرح کے لیکن آج جو ہے وہ پھر دوبارہ سے میں اس ویڈیو لے کے آئی ہوں ڈیفرنٹ انداز میں پہلے بھی اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ لوگوں نے بہت پسند کی تھی تو میں نے کہا چلیں آج اسی پہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں تو جی اس طرح بیگ جو ہے دونوں سائیڈوں سے میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس طرح جی ایک سائیڈ سے جو ہے ہاف کٹ جو ہے اور میں مزید کروں گی اور ایک بیگ سے دیکھنا آپ کتنی چیزیں تیار کر سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہوتی ہیں اس کو ہم اپنا کر اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں تو آپ کی ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی اگر آج میرے چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور آگے لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی میرے چینل پہ آ سکتا ہے کوئی اور بھی ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو یہ بہت چھوٹ چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں کسی کے لیے بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے تو کیا پتہ آپ کی وسیلہ ہوں میری ویڈیو کو آگے پہنچانے کے لیے تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی جیسا کہ میرے چینل کا نام بھی ہمبل ہے تو آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ایک دوسرے کا ساتھ یا کریں جیسے کہ آپ لوگ کومنٹس کرتے ہیں یقین کریں اتنے زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے جب بہنیں میری یا باہی مجھے اچھے سے کومنٹس کر رہی ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹائم نکالنا جو ہے آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے تو جو لوگ اس طرح کا سپورٹ کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ساتھ ساتھ آپ بیک بنا دیکھتے رہیں آج میں نے بیک جو ہے وہ کیسا بنایا وہ انڈ پہ آپ دیکھئے گا اور ضرور بتائیے گا تو میں جی آج اس کو بنا رہی ہوں ہینگنگ سٹینڈ بنا رہی ہوں ہینگنگ جو ہے وال ہینگنگ بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے یقین کریں فرس ٹائم ایسا ڈیکور کیا ہے کہ مجھے بھی دیکھ کے بہت پیارا لگا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا یہ تھا اورنج شیڈ تھا اورنج ریڈش سا کلر اس کا آ رہا تھا تو میں نے اس کو کیا کیا جی میں نے اس کے سارے جو سائیڈیں تھی نا وہاں پہ میں نے بلیک کلر کی پائپنگ لگا لی مشین تو ظاہر ہے ہر عورت کے پاس موجود ہوتی ہے تو میں نے بھی اس کو جی اچھے سے اس طرح فولڈ کر لیا اور یوں دیکھیں جی میں آپ کے سامنے اب ظاہر ہے مشین تو چلاتے بھی نہیں دکھا سکتی بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پائپنگ کر لی ہے بلیک کپڑا پڑا ہوا تھا ایکسٹرا تو وہ بھی میں نے ری یوز کر لیا ہے میں نے کہا چلیں لک اچھی آ جائے گی اور اس طرح جی اب بھی میرا ہاف پیس تیار ہوا ہے مزید آپ دیکھئے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو آج کیسی لگی تو اس طرح جی اوپر میں نے دو بیلٹ لگا لیے تھے تاکہ ایزیلی ہینگنگ جو ہے وہ ہو جائے تو اس طرح میں نے اس کو اب ریڈی کر لیا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی پوکٹ لگانے ہیں پوکٹ لگاؤں گی اور مزید جو بھی ڈیکور کروں گی وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو یہ دیکھیں جی فائنلی لک ہے میں مزید آپ کو لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لونگ جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں شورٹ شورٹ بنا دیا تو یہ دیکھیں جی میرے پاس تھے آپ ہینڈ فری کے ہوتے ہیں نا آگے والے وہ بلیک سے ہوتے ہیں ربٹ سے تو وہ میں نے سنبھال کے رکھے تھے وہ دونوں اوپر لگا لیا تھے اس کے سٹک کے اوپر اور یوں دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کے اوپر پوکٹ بھی باقاعدہ اس کے پائپنگ لگائی تھی اور پائپنگ کے ساتھ جو ہے میں نے اس طرح پوکٹ اوپر لگا دیا تھے یہ الگ سے میں نے ایک ایکسٹرا پوچ بنایا تھا جس میں پین وغیرہ آپ ہینگ کر دیں گے تو ایزیلی جب بھی آپ کو پین چاہیے تو آپ یہاں سے اتاریں اور یوز کر لیں باقی آپ اس میں جو ہے وہ اپنی کوئی بھی ارجنٹ چیز جو ہے رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں میں بل آ جاتے ہیں سکول فی ہوتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے پیپر ہوتے ہیں جو ہمیں ارجنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر سامنے ہوں گی تو ہمیں نکالنے میں اور استعمال کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہم لوگ جو ہے اس طرح گھر بیٹے ہی اپنے گھر کے لیے چھوٹ چھوٹے آئیڈیاز جو ہیں اسے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن مزید ابھی بھی اس میں تھوڑی سی کمی لگ رہی تھی تو میں نے کیا کیا جی میرے پاس جو تھے نا سکاف پننے ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کے ساتھ پلاسٹک کے وہ آتے ہیں گول سے سرکل سے آتے ہیں تو میں نے ان کو کیا کیا ان کو پینٹ کر لیا تھا پینٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح ان کو ڈیفرنٹ شیٹ دے دیا تھا تو یہ اب میں اس کے اوپر چپکا دوں گی تاکہ مزید اس کی لک میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو پیچھے گلوگن لگا دی تھی اور پھر ان کو چپکا دیا تھا تو مزید اس سے جو ہے لک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی تھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا آپ بھی اس طرح کے آئیڈیاز اپنا کے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں چینج آیا یا نہیں آیا آپ مجھے بتانا آج کے وال ہنگنگ میری آپ کو کیسی لگی اس طرح کے چھوٹ چھوٹے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی مزید آگے جو ہے وہ میں نے اسی بیک کے دو اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آج کی ویڈیو وہی میں بات کروں گی کہ آج کی ویڈیو سکیپ کرنے والی نہیں ہے آپ نے فل دیکھنی ہے اور مجھے بتانا آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ آئیڈیا کون سا لگا تو اس طرح یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وال ہنگنگ ہے تو اس کو میں نے فل تیار کر لیا تھا آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے تو امید کروں گی آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں جی اس طرح مزید پیسز اس کے بچے ہوئے تھے تو میں نے اس میں جو ہے کارٹن رکھ لی تھی کارٹن رکھ کے اس کو اس طرح اچھی طرح سرکر کر لیا تھا سرکر کر کے نیچے سے بالکل اس کو گٹھا کر لیا تھا سارے کو اور پھر اس کو جو میں نے ہے سوئی سے دھاگے سے ٹانکیں لگا لیے تھے تاکہ یہ جو ہے مضبوط ہو جائے اور رف یوز نہ ہو ایسے خراب نہ ہو تو اس طرح اگر ہم اس کے نیچے سٹیچ اوٹ کر لیں گے تو بہت بیسٹ رہے گا اور جو ہم نے اس پرپس کے لیے استعمال کری ہونا اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح آپ اس میں سارا فولڈ کر لینا ہے آپ کو جتنا بھی اس میں کارٹن چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں کارٹن رکھیں تو یہ دیکھیں جی اور میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ یہ اکثر پرابلم ہوتی ہے میرے گھر میں جتنی بھی یہ مشین کی سوئی ہوتی ہے یا ٹانکہ لگانے والی سوئی ہوتی ہے بٹن لگانے والی سوئی وہ اکثر ہی غائب ہو جاتی ہیں جب بھی مجھے چاہیے ہوتی ہیں جہاں رکھوں وہاں پہ وہ نہیں ملتی غائب ہو جاتی ہیں تو پھر میں نے مختلف آئیڈیاز دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بہت اچھا آئیڈیا لگا تھا میں نے اس طرح کا چھوٹا سا ایک پیس بنا لیا ہے اور اس کو بہت خوبصورت جار میں میں رکھوں گی تو اس طرح کے جار جو آپ کے گھر میں آتے ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھا کریں اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ آپ ری یوز کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب میں یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ جیل والے جار تھی تو اس کو میں نے دھوکے کافی ٹائم سے ایسی پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو دھو لیا اور اس کی شائن آپ چیک کر سکتے ہیں اچھے سے واش کر لیا تھا تو اب میرے پاس جتنی بیس کاف پنے ہیں وہ میں اس میں لگا لوں گی اور باقی بھی میرے گھر میں جتنی بھی سوئیاں ہیں جو دھاگے والی ہوتی ہیں جو مشین کے لیے ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے ظاہر ہے جار سامنے پڑا ہوگا تو آپ کو مل جائیں گی ادھر ادھر ڈونڈنی پڑیں گے گمیں گی نہیں تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ بھی بتائیے گا آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا تو اس طرح کے بیگ جو کپڑا ہوتا ہے بہت بیسٹ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے لیے بہت سوفٹ ہوتا ہے تو ایزیلی اس کے اندر جو ہیں وہ پنے جاتی رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو یہ ہے کہ آپ کی پنے جو ہیں اس کو زنگ نہیں لگے گا اگر آپ اس طرح کا جار تیار کر لیتی ہیں تو وہ جتنا بھی زنگ ہوگا وہ اس پہ نہیں لگے گا کیونکہ یہ اندر ہوں گی تو سیف ہوں گی ایسے ڈریکٹ اگر آپ اس کو اپن رکھتے ہیں تو وہ زنگ لگ جاتا ہے پھر آپ کی چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس طرح میرے پاس جتنے بھی تھے پنے ساری جو تھیں وہ میں نے اس میں رکھ لیں تو امید کروں گی یہ بھی آئیڈیا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ایک اور آئیڈیا آگے میں شیئر کروں گی باقی میں نے اس پہ پوری ویڈیو ایک اور بنائی تھی اسی طرح کے ایک بیگ تھا تو اس پہ بھی میں نے کافی آئیڈیا دیئے تھے تو آج پھر میرے پاس یہ ایکسٹرا بیک پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آج اس کو بھی رییوز کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی یہ دیکھیں میں نے اینڈ پہ سوئی جو داگہ استعمال کیا تھا وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا کیونکہ نہیں ملتا جہاں کئی رکھ دیں گر جاتے ہیں کچھرے میں چل جاتے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ جار بنا لیتی ہیں تو بہت ہی آپ کی چیز سیف رہے گی تو چلتی ہوں جو نیکسٹ آئیڈیا کی طرف جو کہ ہے پھر ایک پیسز بچ گیا تھا دیکھیں میں نے کتنی چیزیں بنائیا اسے ایک پورا وال ہنگنگ بنایا ایک میں نے جو ہے وہ پین اپ کے لیے بنا لیا تھا اور پھر بھی یہ پیس بچ گیا مزید بھی پیسز بچے تھے لیکن میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ تین آئیڈیا اس کے شیئر کیے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے جو ہے اس کو مزید میں شیپ دوں گی آپ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے تیار کر لیں اور پھر آپ اس کو اچھے سے دوبارہ سے اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز استعمال کر لیا تھے اور اس طرح اچھے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے آپ کے پاس جتنا بھی جار ہے اس کے حساب سے کٹ کرنا میرے پاس چھوٹا سا جار تھا تو میں نے کہا چلیں اس کے مطابق ہی میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں تو اس طرح جی میں نے اس کو یہاں سے جو ہے وہ اچھے سے گولائی میں کٹ کر لیا تھا جتنے پیسز مجھے چاہیے تھے مجھے اتنے حساب سے اس کو کٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ پیسز کٹ ہو رہے ہیں تو اس کو میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا تھا اچھے سے اس کو راؤنڈ کٹ کر لوں گی یہاں سے ایسے آپ اگر ہاتھ میں رکھ کے کٹ کریں گی تو بہت خوبصورت اور بلکل آسان اس کی راؤنڈ کٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو سرکل شیپ میں سارے کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور پھر اس کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو میں کس پرپس کے لیے کٹ کر رہی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ایک چھوٹا سا جار لے لینا ہے اور اس میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے جو نیل ریموور ہوتا ہے نا اس کو آپ اس میں ڈالنے جار میں اور جب بھی آپ کہیں جائیں تو آپ نے نیل پولیش اگر لگائی ہویا تو ایزی لی آپ اس کو ریموور کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سی ٹپس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر